بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور کرس سے نجات کے لیے تنگ دستی سے نجات کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک خصوصی پیکچ آپ کو بتانے لگے ہیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور شابان المعظم ہم سے جدا ہو رہا ہے یعنی اس کے اختتام ہونے کو ہیں اور رمضان المبارک کا آنے کے دن قریب ہیں ہم نے سوچا اس موقع پر آپ کو ایک عظیم الشان وہ عمل مبارک وہ وظیفہ مبارک دیں جو کبھی بھی خطا نہ ہو سکتا ہو 23 مارچ قریب قریب ہے تین دن کا یہ عمل ہے تین دن ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس دعا مبارکہ کی پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی کرس سے بھی نجات پا جائے گا پریشانیوں سے نجات پا جائے گا تانگ دستی سے نجات پا جائے گا مفلسی اور غربت سے نجات پا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے رزق کی فراوانی اطا فرمائے گا اللہ تعالی خوشیاں اطا فرمائے گا اللہ اس کی مشکلیں دور فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو کرس جیسی مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا اور دیگر اس کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے تین دن متواتر آپ اس عمل مبارک کو کریں یہ عمل مبارک وہ ہے جو کبھی خطا نہیں ہوا ہمارے لاکھوں ناظرین کرام جو پوری دنیا میں پیر ابو نومان رزوی سیفی یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں اور ہمارے بتائے ہوئے عمال اور وظائف اور ورد ان کو کر کر کے الحمدللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمیں دعائیں دیتے ہیں ہم ان پیارے ناظرین کرام کے لیے یہ خوبصورت وظیفہ آج پیش کرنے جا رہے ہیں وظیفہ مبارک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین ایک تسبیح ہر نماز کے بعد تین دن آپ متواتر یہ کریں نماز کا ٹائم چاہے آپ کو رستے میں ہو گیا ہے نماز آپ مسجد میں موقع ملا ہے مسجد میں ادا کر لیں مسجد میں موقع نہیں مل سکا آپ مسافر ہیں راستے میں ہیں یا کسی کام کاج میں مصروف ہیں تو آپ وہیں پر ادا کر لیں جہاں پر آپ کو نماز کا وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ تین دن تک عمل مبارک کریں اور پھر اس کی بہارے دیکھیں کمنٹ میں اس کی سپیشل اور خصوصی اجازت لینے کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لکھنا کبھی نہ بھولیے گا اور آئیے آج آپ کو ایک بہت خوبصورت اپنے ناظرین اکرام کے لیے ہم خوشکبری لے کے آئے ہیں ہماری ٹیم پی ربو نومان رزوی سیفی یوٹیوب چینل کی اس پوری ٹیم کو یوٹیوب چینل کا چونکہ یوٹیوب کا ایک اصول ہے کہ وہ ایک لاکھ سبسکرائبر جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے کریئٹرز کو وہ یہ ایوارڈ دیتے ہیں یہ ایوارڈ دیتے ہیں یوٹیوب والے تو یوٹیوب والوں نے ہماری ٹیم پی ربو نومان رزوی سیفی یوٹیوب چینل کی ٹیم کو یہ ایوارڈ دیا ہے اور یہ ایوارڈ پیش کیا ہے کئی دن ہو گئے ہیں ہمارے پورے ملک پاکستان کے طول و عرض میں مختلف دورے ہوتے ہیں تو ہم ان دوروں میں مصروف تھے تبلیغی اور روحانی دوروں میں تو اس وجہ سے یہ ایوارڈ کافی دنوں سے پہنچا ہوا تھا آستانے پر لیکن ہماری ٹیم نے اس کو کھولا نہیں ہے ابھی تک آپ دیکھ لیں یہ اسی طرح پیکنگ موجود ہے یوٹیوب کی طرف سے جیسے آیا ہے اسی طرح یہ پیکنگ اس کی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹیم کی کتنی محبت ہے اپنے ناظرین اکرام کے ساتھ انہوں نے کہا ہم اس خوشی کو اکیلے سیلیبریٹ نہیں کریں گے بلکہ اپنے ناظرین اکرام کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے اور اپنے ناظرین کے ساتھ اس خوشی کو آپس میں ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے تو اس سلسلے میں صاحب زادہ والشان حافظ علامہ پیر محمد رسولان رضا رزوی سیفی صاحب زیدہ مجدہو انہوں نے اس خوشی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ پروگرام بنا رکھا تھا تو ہم صاحب زادہ پیر محمد رسولان رضا سیفی صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپن کرے اور ہمارے ناظرین اکرام کے ساتھ اس خوشی کو شیئر کریں سبحان اللہ پڑھ لی دیئے الحمدللہ اللہ اکبر ہر اچھی خبر پر اللہ کا ذکر تو ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہئے لیکن ہمارا ذوق اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر خوشی ہر گمی ہر اچھے وقت پر اور ہر طرح کے وقت زندگی میں آتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی ہم اس وقت کو سپینڈ کرتے ہیں ہماری تو ہمارے اکابرین جو ہیں ہمارے اولیاء کاملین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں اس کو شیئر کی لڑی میں پرویا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر سان مرشد احا پڑھایا ہو سنیا سکھن گئیاں کھو لکھی اصنچت مولا واللائیا ہو ہمارے مشاہد فرماتے ہیں کہ ہر وقت ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہو تو اس موقع پر بھی آپ دوست ماشاءاللہ سبحان اللہ سے سابزادہ حافظ پیر محمد رسلان رضا رزوی سیفی صاحب زیدہ مجدوہو ان کی کاوش سے ماشاءاللہ ہمارے ایک لاکھ گیارہ ہزار سبسکرائبر اس وقت الحمدللہ ہیں اور پوری دنیا میں جو ہمارے ناظرین اکرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانیہ بانٹنے کے لیے اور راہ انسانیت میں دکھوں کو اور مصیبتوں پریشانیوں کو چن چن کر پیر ارسلان رضا صاحب کا مشن ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ راہ انسانیت میں جتنی بھی آسانیہ پیش کی جائیں اور جتنے بھی پھول پیش کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں اس لیے ان کا بھلے کا بھلا تو خدمتِ خلق فی سبی اللہ کے جذبے کے تحت جو انہوں نے کام شروع کیا اس میں یوٹیوب کی طرف سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کو ایوار جو مصول ہوا یہ اس کی سند ہے یہ مبارک باد کے کچھ الفاظ یہ مبارک باد کے کچھ الفاظ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یوٹیوب کی طرف سے یہ چھوٹا سا ان کی طرف سے ہے لیکن جو کام مخلقِ خدا کے لیے اس رکارات فرما رہے ہیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نام بخشنا ہے وہ قیامت کے دن جو آپ کو عطا فرمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول جانتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ دکھی لوگوں کو دردر کی ٹھوکروں سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے در پر لے کر آ رہے ہیں اور ان کے درد کا درمان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جو الفاظ ہیں ملفوزات ہیں ان سے ہم سب کو بہرہ وار فرمائے اور تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ سرکار کے جو ملفوزاتِ عالیہ ہیں جو وظائف مبارک ہیں ان سے برپور استفادہ کیجئے اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچائیے ناظرین اکرام یہ سرکار کے رست مبارک میں میں یہ امارت پیش کر رہا ہوں یہ آپ بھی اس کا جو ہے اس کو دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ سب کو بھی دیرہ وڑھ مبارک ہوں یہ سب آپ کی محبتوں کی بدولت ہے سب آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہے آپ پسند کرتے ہیں اور یہ جو خدمتِ خلق فیسی بلاللہ کی جذبے کی حوالے سے جو پیغامات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں ان کو آپ دوسروں تک شیئر کرتے ہیں الحمدللہ سب زیادہ حافظ پیر محمد الرسلان رضا رضوی صحیفی صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے ناظرین اکرام کا شکریہ بھی ادا کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس مشن کے حوالے سے یہ جو ایک مبارک بات کا میسج ہے یوٹیوب کی طرف سے پیغام ہے اس کو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اصل جو اس کا جو ہے بینیفیٹ اور اس کا کریڈٹ ہے اور اس کا عجر ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے تو جو خدمت خلق فی سبیل اللہ لوگوں کو لوگوں کے درد کا درما بننا اور مصیبت کے وقت میں پریشانیوں کے وقت میں ان کو تسلی دینا اس کی بقاعدہ طور پر سند ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ظاہری طور پر تو یہ چیز بہت خوشی کا باعث ہے لیکن یہ چھوٹی خوشی ہے بڑی خوشی کیا ہے سنن ابن ماجہ کی اندر یہ حدیث پاک موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت کے وقت اس کو تسلی دے دے اس کی حوصلہ افضائی کر دے اور اس کی تسلی اور حوصلہ افضائی کا باعث بنے رب تعالیٰ قیامت کے دن اس مسلمان کو عزت کے جوڑے عطا فرمائے گا عزت کے جوڑے عطا فرمائے گا کتنا بڑا انام ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کتنا بڑا سارٹیفکیٹ ہے اور کتنی بڑی سند ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے پیر ابو نمان رزوی صحیفی یوٹیوب چینل کی پوری ٹیم کو میں بھی مبارک بات دیتا ہوں اور بالخصوص پیر طریقت جناب صاحب زادہ پیر محمد رسلان رضا ہنفی رزوی صحیفی صاحب زیدہ مجدہو جو شب و روز کوشہ ہیں اور ہمیں بھی ہر وقت وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ٹائم لیا جائے پیر صاحب سے اور کچھ وضائف اور وردہ اور کچھ عمال جو ہیں وہ اپنے ناظرین اکرام کے لیے اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے جو ہیں ان کو نشر کیا جائے تو یہ بڑی شب و روز کوشش کرتے ہیں الحمدللہ دینی ادارہ بہت بڑا دینی ادارہ چلا رہے ہیں اور دینی ادارہ الحمدللہ جس میں سینکڑوں بچیاں اور سینکڑوں بچے جو مسکین ہیں غرباء ہیں یتامہ ہیں مسافر ہیں مستحق ہیں سینکڑوں کی تداد میں بچے اور بچے ان کی کفالت بھی ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہیں آپ سب ناظرین اکرام کو چونکہ پہلے کبھی بتایا نہیں گیا لیکن آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماہ رمضان کریم کی آمد آمد ہے آپ نے ان کے لیے دعا بھی مانگنی ہے دعا میں بھی شامل کرنا ہے دعائیں دینا بھی چاہیے اور دعائیں لینا بھی چاہیے تو ان کے دست و بازو بھی بنے اور ان کے ساتھ برپور خدمت اور تعاون بھی کرے مالی طور پر بھی اور جس طرح مشاورت کے طور پر بھی آپ جس انداز سے بھی ان کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں قدمے دامے درمے سخنے ان کے ساتھ دست تعاون ضرور آگے بڑھائیں تاکہ یہ دینی امور کو دینی کاموں کو زیادہ زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکے اور تاکہ آنے والی نسلوں تک دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو پیر محمد الرسولان رضا رضوی صحیفی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو حافظ علی شیر حیدری صاحب کو شیر علی حیدری صاحب کو حافظ علی شیر حیدری صاحب کو اور جناب سید علی بخاری صاحب کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور الشاہ محمد حسنین رضا صاحب کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور ان سے جڑے ہوئے ان کے تمام رفاقہ کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو یہ وظیفہ کرنا نہ بھولیے گا جو آپ کو بتایا ہے تین دن کا عمل ہے اسے کرنا بھولنا نہیں یہ دعا مبارکہ اتنی عالی شان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اروزہ مبارک پر آپ کے چیرہ مبارک کے سامنے جو جالیاں ہیں ان جالیوں کے اوپر 24 مرتبہ 24 مرتبہ یہ دعا مبارکہ بار بار لکھی گئی ہے اس کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے ایک بار بھی لکھی جاتی تو بھی بڑا مقام ہے لیکن ریاض الجنہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں پر مواجہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے جالیوں کے اوپر یہ دعا مبارکہ لکھی ہوئی ہے آقا علیہ السلام کے چیرہ مبارک کے سامنے جو جالیاں لگی ہیں جہاں پر ہر امتی جب سلام کے لئے حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کائنات کا خوش ترین خوش نصیب ترین اپنے آپ کو تصور کرتا ہے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے بعد یہ زیارت کائنات میں سب سے بڑی زیارت ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بارگاہ رسالت ماب علیہ السلام میں حاضر ہو کر جب اندہ درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں آگیا ہوں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا کائنات کا پورے عالمین کا خوش نصیب ترین آدمی تصور کرتا ہے پھر اس کی نگاہیں جب جالیوں پر جمعی ہوتی ہیں اور بار بار لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین تو ناظرین اکرام کتنا پسندیدہ یہ عمل مبارک ہے کتنا اچھا ہی عمل مبارک ہے کتنا پاورفل کتنی فضیلت والا کتنی عظمت والا ہی عمل مبارک ہے ہر نماز کے بعد ایک تصویح اس عمل مبارکی یعنی سو مرتبہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ ہر مشکل دور ہو جائے گی پریشانیاں دور ہو جائیں گی دکھ مجبوریاں دور ہو جائیں گے اور رزق کی فراوانی اتنی ہوگی جی بھر کے آپ بھی کھائیں گھر والے بھی کھائیں انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کے راہ خدا میں خیرات کریں کبھی رزق کم نہیں ہوگا میرا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں اتا کروں گا